بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملغ اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع اس وقت موجود ہوں جی میں جگلوٹ کے ایریا میں وہ سامنے ہے جی نانگا پربت دا کلر مونٹین دنیا کے جو بلند ترین پہاڑ ہے نا ان میں ناوہ نمبر ہے نانگا پربت کا جگلوٹ مین سیٹی جو ہے وہ تھوڑا آگے ہے میں جگلوٹ سے تھوڑا باہر آیا ہوں اس طرف رہی جی اپنی ولف وہ اوپر مین روڈ ہے یہ راستے سے نا میں آیا ہوں نیچے ادھر میں نے اپنی ولف کو کھڑا کی ہے ابھی چلتے ہیں جی پانی کے پاس یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے پتھر ہیں یار بھائی لوگ اپنی بائک کا کچھ کام کروا رہے تھے میری بائک الحمدللہ فی الحال تو ٹھیک ہے بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی گیڑی شیڑی مار کے آتے ہیں یہ پانی جا کے مل رہا ہے انڈکس ریور میں دریائے سندھ میں جا کے یہ پانی مل رہا ہے پانی کا بہت تیز بہاؤ ہے ایسے پانی کے بہاؤ کو دیکھ کے نا مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اور ویسے بھی مجھے پانی سے نا تھوڑا فوپی ہے یہ تیز چلتے ہوئے پانی سے اس کے بعد جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اسے بھائی لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا اس پل کا کہ جہاں پہ پل آیا گا وہیں سے نیچے اترنا ہے ابھی پتہ نہیں بھائی لوگ آتے ہیں میرے پیچھے کے نہیں میں تو خیر آ گیا ہوں کل رات کو ہم جگلوٹ پہنچے تھے آج کا دن پورا کا پورا ہم نے نہ پرباد کر دیا ہے مطلب رسٹ کی آج رات کو ہم بہت زیادہ تھگے ہوئے تھے تو بھائی لوگوں کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ آج ریسٹ کرتے ہیں کل جگلوٹ سے نکلیں گے ہم سکردو کے لئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی لاغ میں لیکن صبح ہم جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سکردو ابھی پاؤنڈ بو کے نا بیٹھتے ہیں پانی میں تھوڑی دیر بھائی لوگوں کا میں نے کافی انتظار کیا لیکن بھائی لوگ نہیں آئے ابھی اس جگہ سے نکلتے ہیں جی اپنے ہوتل کی طرف گوڑ مارننگ جی آج ہم جائیں گے جگلوٹ سے سکردو انشاءاللہ انشاءاللہ تو اپنا ناشتہ آ چکا ہے اور ناشتے میں ہیں آلو والے پراتھے ماشاءاللہ اور ساتھ ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے الحمدللہ ہم جگلوٹ سے نکلنے کے لئے تیار ہیں سب سے زیادہ ٹائم میری بائیک کو ہی لگتا ہے سیٹ کرنے میں اگر آپ جگلوٹ سے سکردو جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جگلوٹ سے ہی اپنی گاڑی یا بائیک کی ٹینکی فل کروا لیں تو الحمدللہ اپنا سفر جو ہے اس کردو کے لئے فائنلی فائنلی شروع ہو چکا ہے جگلوٹ جو ہے سات ہزار چوبیس فٹ کی بلندی پہ ہے سطح سمندر سے اور یہاں پہ کچھ اس طرح کے پرہاڑ ہیں اور ہمارے ساتھ انڈسری ور بہ رہا ہے ماشاءاللہ تو تھوڑا سا آگے جائیں گے نا ایک جنکشن آئے گا جنکشن کا نام مجھے بول گیا ہوا ہے یہاں پہ دنیا کے جو تین بڑے پہاڑی سلسلے آنا وہ آپس میں آ کے ملتے ہیں جنکشن آف ورڈز تری ہائیسٹ مونٹین رینج رینجز تو یہاں پہ آئیے ایسے تین انگلیوں کے ایسے نشان بنے ہوئے ہیں آپ دکھاتا ہوں میں اگر آپ جا رہے ہیں اس کردو یا گلگت کی طرف تو جیسے جگلوٹ سے نکلیں گے نا یہ جنکشن آئے گا یہاں پہ آپ آ کے سکون سے بیٹھ بھی سکتے ہیں اور نیچے بڑی مزے کی جگہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے ادھر نشان بنایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تین دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلے جو ہیں نا وہ آپس میں آ کے مل رہے ہیں یہاں پہ پراپر جگہ بنی ہوئی آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں فیملی ٹائم بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ فیملی آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گہرا ہے اور یہاں پہ آ کے انڈس ریور مل رہا ہے ادھر سے سکردو قدرے آ رہا ہے اور ادھر سے گلگیت اور ہنزا کی طرف سے جو آتا ہے وہ ہے اور یہاں پہ آ کے دونوں مل رہے ہیں آپس میں اور پھر بن رہا ہے انڈس ریور اور وہ سامنے ہے جگلوٹ یہیں پہ یہ دکان ہے میرا کچھ تھنڈا پینے کو دل کر رہا تھا تو میں نے کوکلی ہے یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ہمالیا ہے اور وہ سامنے والا کراکرم ہے اور یہ ہے ہندو کش تو یہ تین بڑے پہاڑی سلسلے ہیں ہمالیا کراکرم ہندو کش تو ابھی بھائی صاحب پیئیں گے تھنڈی تھنڈی کوک یار زائع کیوں کر رہے ہیں آپ گرمی بھی تو ہے نا بیدر ٹھچ آپ کہیں بھی جائیں نا تو کچھرا جو ہے ڈسٹ بین میں پھینکیں نیچے نہ پھینکیں پلیز یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے مان لیں پلیز شناخت کے بغیر ہی دروازہ کھولیں بھائی جان پلیز پلیز تینکیو تینکیو چلیں جی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ میں نے موٹر وی بے بائیک جڑھا دی ہوئی ہے بھائی صاحب اتنا مزے دار روڑ ماشاءاللہ اور نیا روڑا ہی ہے اور ٹرافک نہ ہونے کے برابر سبحان اللہ بڑے بڑے پہاڑوں میں ایسا فلیٹ روڑ سبحان اللہ سواد آئے اندر باشو سواد آئے اندر دروازہ کھول دو بھائی شکریہ تینکیو اوہے میں اس طرف تھا سلام لینے کی چکر میں میں ٹکرانے لگا تھا بیچ راستے میں ہم نے لی ہے بریک تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی ہوئی تھی تو جہاں پہ ہم رکے ہیں نا یہاں کے انار اور انگور جو ہیں نا وہ بہت ہی زبردست ہیں اب انگور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ابھی انگور چل کے اتارتے ہیں اور ہو سکا تو انار بھی اتاریں گے تو آئیے چلتے ہیں یہ یہاں کا فروٹ آئی ہے یہ اس بریک گلی سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے جی انگور کی بیل کے پاس یہ یہاں پہ ہے ماشاءاللہ کیسے اتارتے ہیں اوپر چڑھ کے یہ ابھی جائے گا نیچے اچھا لڑکا ہی جائے گا اوپر یہ بھائی چڑھ چکے ہیں درخت پہ اور ابھی یہ انگور اتاریں گے تازہ تازہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے تھا کہ انگوروں کی بیل نیچے ہے اگر نیچے ہوتی تو میں خود اتار تھا جتنے بھی انگور اتاریں گے وہ سارے ہم خرید لیں گے یہ بالتی میں انگور اتارے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں ہے نا کمال وہ جا رہے ہیں انگور ہیں آہ کھا گے کھا گے کھا گے دو کلو ڈھائی سو کا ایک کلو تو یہ پانسو کے انگور ہیں الحمدللہ اور دو کلو ہیں تو ابھی ان کو بائیک کے ساتھ باننا پڑے گا آج ہم بہت زیادہ بریکس لے رہے ہیں پیچھے روکے بھئی مطرم نے ڈرون شارٹس دینے تھے پھر ہم پانی پینے کے لیے روکے تھے جہاں سنگور لیے پھر اس کے بعد بھی ایک دو جگہ پہ ہم نے بریک لی ہے اور ابھی لنچ بریک لی ہے ہم نے دوپہر کے کھانے میں کھائیں گے جی چپلی کباب بائیک چلا چلا کے کندوں کے انہیں سوئے نترد ہونا شروع ہو جاتی ہے دال ماش کروائی ہے اور ساتھ روٹی ہے تو یہ ہی اپنا کھانا ہے جگلوٹ سے سکردو کو جاتے ہوئے جب آپ ایک سو دس بیس کلومیٹر سفرتہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک ٹاؤن آتا ہے چھوٹا سا یہاں سے ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے دوپہر کا ڈیرڈ تو ہو چکا ہے اوپر ٹائم ہو گیا بلکہ تو ابھی آگے سفر ہمارا تھوڑا ہی ہے ابھی ون گو میں ہی انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سفر ہو جائے باقی کا بھی سڑک جو ہے وہ بہت ہی زبردست تھی بیچ میں ہم نے بریکس بہت زیادہ لیا اگر بریکس ہم نہ لیتے تو ابھی ہم نے سکردو ہونا تھا بچھو لو کوئی نہیں انجوائے کرنا ہے صرف سفر ہی نہیں کرنا بھائی صاحب انجوائے بھی کرنا ہے دل سے دعا ہے میری نصیب کھل جائے ابھی کعبہ کہو دیدار ابھی میرے اللہ ویلکم ٹو کچورا الحمدللہ جی ہم کچورا پہنچ گئے ہیں دو تین کلومیٹر کی مسافت پہ آئے گا جی شنگریلا شنگریلا ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں انٹری کی فیز جو ہے پارک ہی بہت سکتے ہیں شنگریلا پارک سی ہے جیسے شہروں میں پارک ہوتی ہے سیم ویسے ہی بنائی گئی ہے اس میں ہارٹ شیپ کی لیک ہے اور لیک میں مشلیاں ہیں اور لیک کا پانی اتنا کلین ہے نا کہ کیا بتاؤں مشلیاں بیچ میں اسے نظر آتی ہیں اور اس کے لئے بہت ہی پیاری جگہ ہے بیچ میں ہوتلز بھی ہیں ہوتلز بہت مہنگے ہیں کیونکہ بہت ہی اچھی جگہ ہے وہ اور شنگریلا میں انٹری فیز جو ہے نا جب میں پہلی دفعہ سکردو آیا تھا تب ایک بندے کی پانسو روپیہ تھی اور ابھی تو زیادہ ہوگی بچے دیکھے بچے دیکھے آئی لوف سکردو جی آئی لوف سکردو سکردو کی سرڑک اور سکردو کی خوبصورتی کا ایک لیول آجی تھوڑا مشکل سے ہی بندہ پہنچتا ہے کیونکہ سفر بہت زیادہ ہے نیچے دیکھیں اس طرف جو ہے نا دریا کھول جاتا آکے اور کیا ہی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ نیچے درخت لگائے گئے ہیں واہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی خوبصورتی ہے میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے الحمدللہ بہت اچھا ویل ہوتا ہے جب اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد آپ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں یہ جی میری لیفٹ سائیڈ پیس کردو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ماشاءاللہ ای تنگ اوگست کے مہینے میں ہی پہلی دبائی سے فلائٹ آئی ہے یہاں پہ زیادہ فلائٹ سائنس کردو میں ٹوریزم بڑے ہماری تو یہی دعا ہے بھائی صاحب تو اب انٹرنیشنل ہو گیا بہت ہی خوبصورتی رپورٹ ہے ارد گرد پہاڑ اور جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے ایسے گھوم کے جاتا ہے دھر بھی لگتا ہے اور خوبصورت بھی بڑا سین ہوتا ہے ماشاءاللہ ابھی بھی میرا دل ہے کہ فلائٹ لے کر رہا ہوں لیکن ابھی جا نہیں سکتا کیونکہ اپنے ساتھ ولف ہے ابھی سب سے پہلے ہوتل کی تلاش کریں گے پھر ایس کام کی سیم کا بندوبست کرنا ہے کیونکہ نارڈن ایریاز میں صرف اور صرف ایس کام صحیح چلتی ہے اس کے علاوہ باقی سیمز کی گارنٹی نہیں کوئی بھی نیران تک ساری سے ہی چلتی ہیں اس کے آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے ایس کام کی سیم جو ہے وہ یہی سے ملے گی بھائی لوگ کے پاس تو ہے میں نے کل ایک پنگا کر دیا تھا میرا پندرہ سو روپے کے قریب بیلنس بھی زائع ہو گیا تھا پیسے بھی زائع ہو گئے تھے اور کام بھی نہیں بنا تھا تو ابھی مجھے یہاں پہ ان کی فرنچائز پہ جانا پڑے گا وہاں پہ جا کے حل ہوگا میرا مجھے جو بماری ہیں اس کا حل ہوگا وہاں سے کیونکہ میرے پاس سیم ہے جو میں نے بہت پہلے لی تھی اس کے اندر میں نے بیلنس کروا لیا ہوئے صحیح ہے اور بیلنس بھی کافی زیادہ ہے تو میں نے چاہتا کہ وہ بیلنس زائع ہو اور ٹوریس سیم جو ہے وہ تین مہینوں کے بعد بند ہو جاتی ہے تو ابھی وہ سیم بند ہو گئی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آن ہو جائے ابھی فرنچائز والے ہی کوئی اس کا حل بتائیں گے تو ابھی چلتے ہیں اور سمان وغیرہ رکھتے ہیں کمرے میں چل کے یہ جی الحمدللہ ہم آگئے کمرہ صحیح ہے صاف ہے بہلیو سمیلتے نہیں آن دی بھی باشروم بھی صاف ہے اس کام کی کسٹمر سپورٹ سینٹر پہ آئے تھے میری پرانی سم کا کوئی حل نہیں ہوا بھائی صاحب مجھے نئی سم لینی پڑی ہے اور پیکج اور سم ڈال کے بارہ سو کل پندرہ سو گئے تھے ملہب ستائیس ہو گا ٹیکہ لگ گیا بڑ چلو کوئی نہیں پہلے میرے پاس پوری سم تھی ابھی میں نے پریپیر لی ہے جب بھی جی بی میں آوں گا ہم میری سم چلے گی مجھے بار بار سم نہیں لینی پڑے گی الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں ایکٹیوٹیز آپ کر سکتے ہیں زیپ لائن ہے جو کے دوسری طرف ہے اس کے علاوہ سپیڈ بورڈ ہے سائیکل سی ہے یہ چلا سکتے ہیں اور ایک بھائی تو بھائی صاحب پانی میں نہا بھی رہے ہیں ان کے پاس ایک پلاسٹر کی بوتل پڑی ہوئی ہے کم از کم آپ پلاسٹر کی بوتل باہر نکالو بہت ہی بوری لگ رہی ہے ایک وہ وہ کی کر دے بھائیو اپنے کے لیان دیانے اور کی کر دے بھائیو دے بھائیو یہ دیکھیں ہمیشہ اپنے جو بھی گیجٹس ہوتے ہیں اسپیشلی ان کو ابتو دیٹ رکھیں آپ کے پاس ٹین تھے آپ نے ٹویلو لے لی یہ کوئی اپ ڈیٹ ہے ایک ہوتا ہے اس کے سافٹ ویئر کی بھی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری لگتی ہے مجھے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے اتنی دور بھیجا ہوا اور بتی پر سینٹ پیٹری اور یہ پچیس پہ آجاتا ہے اس نے خود جگہ دونڈ کے کہیں لینڈ کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے یہ ہاتھ سے پھر زندگی میں ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ابائم کرم کا کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہے ایسا کوئی چکر ہے جس کی وجہ سے درون تھوڑا مسئلہ کر رہا تھا اس کے سینسر صحیح سے کام نہیں کر رہے تھے سر یہ دیکھیں یہ نران سے ایک ریسٹورنٹ سے لیے تھے ٹیشو اور ابھی تک ساتھ چل رہے ہیں دیکھیں ان کی یہاں پہ ضرورت پڑی ہے یہ لکڑی کی در سیڈی لگائی ہوئی ہے ابھی چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ لیک کا پانی تھنڈا ہے نارمل ہے یا کرم ہے کیا حساب ہے بھائی نہا رہے تھے تو کوئی تو چکر ہے تھنڈے پانی میں تو نہیں نہا سکتا آئے 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 نہ زیادہ تھنڈا ہے پانی نہ زیادہ کرم ہے لیکن صاف ہے پانی اکتم نیچے سے آپ کو سمی نظر آ رہی ہوگی یہ بھائی سب بڑے سٹنٹ کرتے ہیں ایسے گماتے ہیں بوٹ کو بیچ میں بیٹھے ہوئے بندے کی حالت تائٹ ہو جائے ضرور نہ ہو پھر مارو ایتھے بھائی کے چمدی پیر نہ نہیں آتا نا نیکن نہانے کو تمہیں دے نہ لگا پیر نہ آتا ہو نا پھر مسئلہ نہیں الحمدللہ جی مزہ آیا پانی میں دھونکے کافی ٹائم سے ہم ادھر ہیں شنگریلا جو لیک ہے نا شنگریلا کا جو ایویہ ہے اس کے سائیڈ سے روڈ نکلتا ہے کافی حد تک آپ اپنی بائیک پر گاڑی پر آ جاتے ہو نیچے پارکنگ بنی ہوتی ہے وہاں پہ اپنی گاڑی یا بائیک پارک کرو اور پان سے چھ منٹ کی واک ہے واک ہے مذہب پہار نہیں چاہنا آپ نے واک ہے واک کر کے آپ اپر کچورا لیک آ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لیک ہے اور یہاں پہ مختلف ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے تو بہت انجوائے کیا بھی واپسی پہ جاتے ہوئے شنگریلا رکھتے ہیں شنگریلا کے ڈرون شارٹ صاحب کو دکھاؤں گا بہت ہی بیاری ادھر لیک ہے اور وہ بہت ہی بیارا ایری ہے یہ دروازہ ہے اپر کچورا لیک میں جانے کے لیے اس دروازے سے گزرنا پڑتا ہے یہ خوبصورت سا راستہ جاتا ہے یہ اپر کچورا لیک کو یہ ہے جی شنگریلا اور یہ ہے شنگریلا لیک اور شنگریلا لیک کے اردگرد ریزورٹس ہوتلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں ہرٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور شنگریلا میں آپ ایسے ہی نہیں جا سکتے اندر جانے کی ٹکٹ جو ہے ایک بندے کا ہزار روپیہ بھائی صاحب ہم تین ہیں تو مطلب تین ہزار جب پہلے میں آیا تھا یہاں پہ تب پانچ سو روپیہ تھا ابھی بہت مہنگا ہو گیا ہوئے ہیں مطلب ہم تین بندے ہیں تو مطلب تین ہزار سایڈ سے روڈ چڑتا اوپر یہاں سے شنگریلا کا بہت پیارا نظارہ ہے تو ہم یہاں سے ہی دیکھ کے گزارہ کر لیں گے ہم تین ہزار نہیں دینا چاہتے تین ہزار دائن لنگر کھا لائیں گے مولا یعصر لی و سلم دائیماً آباداً علی حبی بکا خیری خلق کلی ہی مصطفی مجتبہ مصطفی ابھی یہاں سے چائے وغیرہ پییں گے یہ ہمارے بھائی ہیں مزید آسی چائے بنائیں اچھی سی چائے بنانی ہے بھائی جو ہیں ہمارے لیے فرائز اور تین کپ چائے لے آئے ہیں تو ابھی یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے سامنے ویو تو آپ دیکھی سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنی خورصورت جگہیں ہیں ابھی یہ گراؤنڈ آرہا ہے بھائم کرم چاہتے ہیں کہ یہ جھرنا کرس کر کے دوسری طرف جائیں اور پھر میں بھائی مکرم کی ریل شوٹ کروں اور بھائی مکرم نے پہنے ہوئے ہیں شوز بھائی مکرم کو شوز اتارنے پڑیں گے میں نے پہنی ہوئی ہے چپل ابھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ اتنی سی جگہ ہے میں بھائی مکرم کو اٹھاؤں گا اپنے کندوں پہ نازو کندوں پہ اور بھائی مکرم کو پار کرواؤں گا معذرت اگر بیچ میں رہ جائیں آپ میں میں کوشش ذہن کی یہی ہے یہ کیا بھائی مکرم کی ریلز بن چکی ہیں پتہ نہیں کتنی بنائیں گے اب یہ کافی میں نے شوٹ کر دی ہیں آہمم teammate یہ وہ منای رہی ہیں یہ آہ sigue میں بھائی مکرم کو اٹھاؤں گے میں نے پہ сот shang آپ کو اٹھاؤں گے آپ کو اٹھاؤں گے آپ کو اٹھاؤں گے آپ کو aspirations fixed آپ کو اٹھاں گے ان کے آنے کے ساتھ کیی پہنے دونے ہنا میںug Li amit ہمارے süڑے existem آج کے بعد آج کے بعد ہمارے süڑے ہیں اور امید ہے میں آنے ساکتا کرنا آía rere مجر heeft اٹھا reinvent ذکرات الگ رکھوڑ تھا اگر فرق ہے موٹو اور پدلو کی جوڑی ہے رات کے گیارہ بچ کے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا کھانا لگ چکا ہے چلو کھائیے آئیو یہ وہی انگور ہیں جو سکردو آتے ہوئے ہم نے لیے تھے تھوڑے سے کھائے ہیں الحمدللہ جی یہ ہے اپنا رات کا کھانا چکن بنایا گیا ہے رات کے کھانے میں ساتھ اتنا سارا پیاز ہے اور کہتے ہیں کہ شام کو پیاز نہیں کھاتے خیر ابھی شام نہیں رات ہے اور ساتھ یہ رائتا ہے اور نان تو ہے ہی ہے تو آج کا vlog یہی پہ ختم کرتے ہیں زین العابدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ کردو میں ٹھنڈ ہے اور سپیشلی رات میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے